دوستو ویلکم بیک آج کا یہ ویڈیو ایسیڈ اٹیک سروائیول لکشمی اگروال کی لائف اسٹائل اور بائیوگرافی کے بارے میں ہے دوستو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لکشمی پروفیشن سے ایک جرنلسٹ ہے لکشمی کی ڈیٹ آف برت ہے ایک جون نائنٹین نائنٹی اور ان کی ایج ہے انتیس سال دوستو لکشمی کا جنم نیو دیلی کے ایک میڈل کلاس پریوار میں ہوا تھا بات کریں اگر لکشمی کی ایجوکیشن کی تو انہوں نے صرف میٹرک تک پڑھائی کی ہے ویڈیالہ اسکول میں اس کے بعد ان کو اسکول چھوڑنا پڑا دو ہزار پانچ میں جب لکشمی کے عمر سترہ سال تھی تب ایک بتیس سال کے آدمی نے جن کا نام نائم خان تھا انہوں نے لکشمی کو پروپوز کیا دوستو نائم خان گڈہ کے نام سے بھی پہچانا جاتا تھا نائم خان لکشمی اگروال کی دوست کے بڑے بھائی تھے لکشمی نے ان کا پروپوزل ریجیکٹ کر دیا اور نائم نے اس کا ایک بہت بھی بھیانک انتقام لیا نائم نے لکشمی کو تقریباً دس مہینوں تک لگاتار پریشان کیا لکشمی اسکول جاتی تو چھٹی کے ٹائم پر وہ لکشمی کا راستے میں انتظار کرتا تھا اس نے لکشمی کو ٹارچر کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا لکشمی نائم کو ڈیڑھ سال سے جانتی تھی کیونکہ اس کی بہنیں لکشمی کی دوست تھیں آئیس اپریل دو ہزار پانچ کو تقریباً یارہ بجے دلی کی خان مارکیٹ میں نائم خان نے اپنے چھوٹے بھائی کی گرل فرینڈ اور ایک دوسرے لڑکی کے ساتھ لکشمی کا ویٹ کیا اور جیسے ہی لکشمی خان مارکیٹ تک پہنچی انہوں نے لکشمی کو فالو کرنا شروع کیا نائم کے بھائی کی گرل فرینڈ اچانک سے لکشمی کے سامنے آئی اور ان کے ہاتھ میں بیئر کی بوٹل تھی جس میں ایسڈ تھا اس لڑکی نے لکشمی کے فیس پر ہاتھ رکھا اور ان کو دھکا مار کر زمین پر گرا دیا اور پھر گلاس میں ایسڈ ڈال کر لکشمی کے اوپر گرا دیا اس کے بعد لکشمی بہوش ہو گئی اور انہیں کچھ یاد نہیں تھا کہ ان کو کب ہوش آیا جب لکشمی کو ہوش آیا انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے کسی نے انہیں آگ لگا دی ہو لکشمی تڑپ رہی تھی چیخ رہی تھی اسی ٹائم پہ لکشمی تین بار فوٹ پاتھ سے نیچے گر گئی اور تین بار ان کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہاں پہ جو لوگ جمع ہوئے تھے وہ تماشا ہی بنے ہوئے تھے اور لکشمی کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے اس وقت اس بھیڑ میں ایک بزرگ لکشمی کے پاس آئے اور انہوں نے لکشمی کے فیس پہ پانی ڈالا اور ترنت ایمبولنس بھولائی لکشمی جب ایمبولنس میں تھی انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی سکن پلاسٹک کی طرح پگھل رہی ہو اور دوستوں لکشمی کی لائف کا سٹرگل اس ہاسپٹل سے شروع ہوا لکشمی ایک سرکاری ہاسپٹل میں تھی اور ان کے دو آپریشن وہیں پر ہوئے دھائی مہینوں تک لکشمی گورنمنٹ ہاسپٹل میں تھی اور جب وہ اپنے گھر گئی تو ان کے گھر سے سارے شیشے ہٹا دیئے ان کے پریوار والوں نے پھر بھی لکشمی نے کیسے نہ کیسے کر کے جب خود کو دیکھا تو وہ مومنڈ ان کے لئے بہت ہی پینفل تھا دوستوں لکشمی بچپن سے ایک سنگر اور ڈانسر بننا چاہتی تھی لیکن ان کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا کیونکہ ان کے ماں باپ نے لکشمی کے پیشن کو کوئی اہمیت نہیں دی اور اس کام سے انہیں روک دیا دو ہزار نو میں لکشمی نے سیچنگ کا کورس کیا پھر انہوں نے بیوٹیشن کا کورس کیا اور بیسک کمپیوٹر کا کورس کیا جب لکشمی جاب کے لئے گھر سے باہر نکلیں تو کسی نے بھی ان کو جاب نہیں دی کیونکہ سب کو ان کا چہرہ بھیانک لگنے لگا اور سب کا یہی ماننا تھا کہ لوگ ان کا چہرہ دیکھ کر ڈر جائیں گے دو ہزار تیرہ میں لکشمی ایک ایسیڈ اٹیک کیمپین سے جڑی اور انہوں نے اس کے بعد جرنلزم کا کام کرنا شروع کیا دو ہزار چودہ میں لکشمی نے ایک ٹیلی ویجن شو ہوسٹ کیا جس کا نام تھا اڑان لکشمی نے کچھ برینڈز کے لئے موڈلنگ کرنا بھی شروع کی دو ہزار سولہ میں لکشمی نے لنڈن فیشن ویک میں ریمپ واک بھی کی دو ہزار چودہ میں لکشمی کو یو ایسیہ میں انٹرنیشنل وومن آف کریج کے ایوارڈ سے نوازا گیا اب بات کر لیتے ہیں لکشمی کی فیملی کے بارے میں لکشمی کے فادر ایک ککھ تھے لکشمی کی ماں ایک ہاؤس وائف تھی لکشمی کا ایک بڑا بھائی تھا جن کا نام ہے راہل اگر وال دوستو دو ہزار بارہ میں لکشمی کے بھائی کو ٹی بی ہو گیا تھا اور ڈاکٹرس نے کہا یہ زیادہ وقت تک سروائیو نہیں کر پائے گا اور یہ خبر سننے کے بعد لکشمی کے فادر کو گہرہ دکھ پہنچا اور تین دن بعد ہی ان کی موت ہو گئی ان کی موت نو اکٹوبر دو ہزار بارہ میں ہوئی دو ہزار چودہ میں لکشمی کے بھائی راہل کی بھی ڈیتھ ہو گئی دو ہزار چودہ میں ٹیلیویجن شو ہوسٹ کرتے وقت لکشمی کی ملاقات آلوک دکھشت سے ہوئی آلوک جرنلسٹ اور سوشل ایکٹیویسٹ ہیں کچھ ہی وقت بعد لکشمی اور آلوک نے شادی کر لی اور ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام پی ہیو ہے سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا کہ دو ہزار سترہ میں لکشمی اور آلوک کے بیچ میں لکشمی اور آلوک الگ الگ ہو گئے لکشمی کی فیوریٹ ڈش ہے پلاو اس کے علاوہ دوستوں لکشمی کو سنگنگ اور ڈانسنگ کا بہت شوق ہے لکشمی کا فیوریٹ کلر بلیک ہے اور ان کے فیوریٹ ایکٹر ہیں آمیر خان اور ان کی فیوریٹ ایکٹرس ہیں ٹپی کا پادکون دوستوں دو ہزار انیس میں ڈائریکٹر میگنا گلزار نے لکشمی کی زندگی پر ایک فلم اناؤنس کی ہے جس کا نام چھپک رکھا گیا ہے اس فلم میں لکشمی کا کردار ٹپی کا نبھا رہی ہیں اور آلوک کا کردار وکرانت نیسے نبھائیں گے دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں